ڈیکس ٹویرسن ہے جی سکسٹین ڈی فیڈل بیورو آف سٹیٹسٹکس یہ ایک ادارہ ہے حساب بات کے اندر ڈی فیڈل بیورو آف سٹیٹسٹکس کلیکٹس ڈیٹا آن ارننگ آف انڈسٹری ورکرز انڈسٹری کے اندر ورکر ہے ان کی ارننگ یعنی ان کی جامتہ نے اس کا ڈیٹا ہے ڈی ایورج ایورج کا مطلب مین ہی ہے جی یہاں پر ایورج اور مین ایک ہی بات ہے یہاں پر دی ایورج ویکلی ارننگ آف ورکرز انڈسٹری ایز روپیس ففتین ہنڈرڈ یعنی یہ ففتین ہنڈرڈ آپ کو ایورج دی ہے یعنی کہ مین دیاوا ہے سپوز دیٹھ ایڈ سچ ورکرز آر ٹو بی سیلیکٹڈ اٹ رینڈم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیمپل سائز کے لیے ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری میں سے لیے گئے ہیں تو انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن ہو جائے گی تو کیونکہ اس انڈسٹری کا مین آپ کو دیاوا ہے تو یہ جو مین آپ کو دوسری لائن میں دیا گیا ہے پھر یہ یعنی کہ انڈریکٹی یہ پاپولیشن کا مین ہو جائے گا یعنی میو آپ کو فیوٹین ہنڈرڈ دیا گیا ہے بہرحال آگے پڑھتے ہیں اسی لائن کے آدھے میں دیکھیں let x bar denote the mean weekly salary of worker's chosen x bar سیمپل کا مین ہوتا ہے کیونکہ یہ n جو لیے گئے ہیں worker یہ سیمپل تھے تو لہٰذا ان کا مین x bar ہی ہوگا assuming a population standard deviation of rupees 200 تو بھئی population کا standard deviation sigma ہوتا ہے وہ آپ کو 200 دیا گیا ہے find the mean and standard deviation of x bar آگے کیا معلوم کرنا ہے mean اور standard deviation اور کس کا x bar کا یعنی کہ میو x bar اور sigma x bar آپ کو معلوم کرنے ہیں if part 1 میں ہے small n is equal to 25 اور پھر آگے نیکس دو part ہیں وہ آپ خود کریں گے میں part 1 خرید دیکھتا ہوں یہ جو چیزیں میں بہر رہا تھا میں نے rotation wise دکھتی ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ average mu 1300 پھر sigma 200 ہمیں دو چیزیں پوچھے گئی ہیں mean and standard deviation of x bar یہ نائن تہوہی ہے جو بھک میں لکھی ہے ہمیں negatives دکھتیا ہے اس کو تو mean اور standard deviation کس کا x bar کا تو بھئی ہمیں معلوم ہے کہ mean اور standard deviation x bar کا وہ یہ ہوتے ہیں mu x bar and sigma x bar ہمیں یہ چاہیے part 1 ہے آپ کا 4 n is equal to 25 تو بھئی یہ دو چیزیں آپ کو n 25 پر معلوم کرنی ہے اور وہ اوپر کی دو چیزیں بھی استعمال کرنے ہیں تو سب سے بہر mu x bar کی بات کیجئے یہ جو میں معلوم ہے کہ چاہیے sampling with replacement ہو یا چاہیے without replacement ہو mu x bar is equal to mu ہوتے ہیں اور mu آپ کو دی بھی ہے سوال میں لہٰذا mu x bar آپ کے پاس 50 ڈھڑا گیا اچھا پھر دوسرا relation ہے sigma x bar کے لئے وہ میں رکھتا ہوں یہ جی sigma x bar کا relation آپ یہ استعمال کریں گے کیونکہ question کے اندر sampling with replacement یا without replacement نہیں بتایا گیا تو ہمیں اصولی طور پر تو with replacement کا فارولہ بھی use کرنا چاہیے اور without کا بھی کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ without replacement کے فارولے میں بڑا ان آتا ہے بڑے انکم مطلب population کا size تو وہ تو ہمیں سوال میں بڑے ان دیا نہیں گیا لہٰذا آپ common sense استعمال کریں گے کیونکہ آپ کو صرف population کا mean اور sigma دیئے ہیں اس کو بڑا ان ہے اس سوال میں نے دیا تو بڑا ان ہے ہی نہیں تو لہٰذا وہ فارولہ آپ کا apply نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بڑا ان آتا ہے تو لہٰذا آپ صرف یہ فارولہ استعمال کریں گے یہ sigma اور ان کی values put کی ہیں اور یہ answer آ گیا جو اچھا جی similarly چھوٹے ان کی value 25 ہے بھی اگلے part کے اندر آپ کے پاس جو small n کی value ہے 100 تو بھئی 100 ہو یا جو کچھ بھی ہو تو mu کا فارولہ آپ کا دیکھئے وہ اس میں n آئی نہیں رہا ہے n پچیس پر بھی یہی mu ہوگا اور n ہنڈر پر بھی یہی ہوگا کیونکہ mu کے فارولے میں n نہیں ہے لہٰذا mu x بار کا انصر آپ کا وہاں پر بھی 1500 ہنڈر ہی آئے گا آپ یہاں 1 کے جگہ part 2 لکھیں گے چھوٹے ان کی جگہ پر آپ 25 کے جگہ 100 لکھیں گے یہ سیم ہوگا لیکن یہاں پر آ کر چھوٹے ان کی جگہ آپ نے پھر اب 25 نہیں پٹ کرنا بلکہ 100 پٹ کریں گے part 2 میں اور اسی طرح سے part 3 میں جو ان کی ویلیو دیئے ہوئے ہوا پٹ کریں گے یہ آپ نے خود کرنا ہے پیسر نمبر 17 ہے suppose a random sample of size small n ہمیں معلوم ہے جی sample کا size چھوٹے ان ہی ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے ان کی ویلیو آپ کو آگے دیں گے n is taken from a population of size capital n part a میں ہے assume small n is equal to 1 کہہ رہے ہیں کہ part a کے اندر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے n یعنی sample size کو 1 سمجھے compute sigma x bar اور sigma x bar معلوم بھیجئے if sampling is done with replacement and without replacement میں اس کو لکھتا ہوں یہ جی small n 1 ہے تو for sampling with replacement ہمیں کیونکہ sigma x bar چاہیے تو sigma x bar with replacement کے case میں فارمولا یہ لکھا ہے آپ کے سامنے اور اور اب اس فارمولا میں sigma کی value تو پاپ کوئیسے نہیں دی گئی لیکن چھوٹے n کی value 1 ہے وہ آپ put کریے 1 put کریں گے تو sigma x bar is equal to sigma وہ ایک چیز بتالا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ جب چھوٹے n 1 ہوتا ہے اس ٹائم پر sigma x bar برابر ہو جاتا ہے sigma کے پھر یہ sigma x bar آپ کو sampling without replacement کے کیسے بھی واروم کرنا تھا لہٰذا اب اسی sigma x bar کو یہ لکھیں گے sampling without replacement کے کیسے میں تو sigma x bar کا فارمولا without کا یہ ہے جی ادھر بھی آپ کو چھوٹے n کی 1 ہی put کرنی ہے تو یہ 1 put کیا یہ n capital n minus small n یہ 1 1 اور یہ cancel ہو جائیں گے اوپر نیچے cancel رہے ہیں آپس میں تو answer 1 بجتا ہے پیچھے تو under root of 1 بھی 1 ہی ہوگا تو لہٰذا اس کیسے میں بھی آپ sigma x bar is equal to sigma answer آجائے گا پارٹ b میں کہہ رہے ہیں assume small n is equal to capital n اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی assume کر یہ چھوٹا n اور بڑے سیمپل کا سائز اور پاپولیشن کا سائز ایک ہی ہوگئے ہے کمپیوٹ sigma x bar اب آپ sigma x bar معلوم کیجئے when sampling is done without replacement یہ پارٹ آپ کو صرف without replacement کے case میں کرنا ہے with replacement کے case میں نہیں کرنے کو کہا گیا دیکھ لیجی اوپر کے پارٹ میں دونوں کا پارٹ بی کو صرف آپ نے without replacement کے case میں کرتا ہوں کنڈیشن ہے چھوٹا n اور بڑا n برابر ہوگئے سائمپلنگ آپ کی without replacement ہے تو سلوشن میں آپ دیکھیں کہ s for sampling without replacement یہ sigma x bar ہے تو آپ یاد ہو جانا چاہیے اب آخر سوال لائس کا sigma x چھوٹا n پوٹ کر دی یا چھوٹے n کی جگہ بڑ n پوٹ کر دی وہ آپ کی مرضی ہے تو میں یہ پوٹ کرتا ہوں اس کو میرے پاس ہو جائے گا sigma اور میں چھوٹے n کو بڑے n کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری کنڈیشن ہی ہے چھوٹے n بڑے n کے برابر ہو زیرو سے آپ کسی چیز کو ڈیوائیڈ کریں وہ بھی زیرو ہی ہو جائے گا یعنی کہ یہ ساری quantity is zero ملٹیپ میں کریں گے وہ بھی zero کر دیتی ہے تو یعنی سارا آپ سگما x bar equal to zero ہو جائے گا this is your answer